موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین نے مشکل وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اندرونی اور بیرونی محاصم پر اس کی مدد کی ہے پاکستان اور بیلاروس نے خطے میں آمن استحکام اور تعاون کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا عیدہ کیا ہے عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی پالیسیوں کی تعریف کی ہے اور ملک کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں متعدد سیاسی جماعتوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ وادی میں غیر ریاستی باشندوں کے لاکھوں کی تعداد میں ووٹوں کے اندراج کے موڈی حکومت کے خفیہ سیاسی منصوبے کے پیش نظر اپنے انتخابی حقوق سے باخبر رہیں اسرائیلی فورسز نے آج جنین میں چھاپے کے دوران مزید دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور آج کرائیس چرچ میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو پانچ وکٹوں سے ہرا کر سیفری کی ٹی ٹونٹی کرکٹ سیریز جیت لی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اندرونی اور بیرونی محاظم پر اس کی مدد کی ہے ان خیالات کے اظہار انہوں نے چین کی ناشنل نیوکلے کارپوریشن اور سیز کے وف سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جس نے صدر یونگ کولیانگ کی قیادت میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے کہا کہ چین نے حالیہ تباہ کن سیلاب اور متاثری نے سیلاب کی بحالی کے لیے پاکستان کی مدد کی ہے اس موقع پر چینی وفد نے متاثری نے سیلاب کی بحالی کے لیے چیک پیش کیا وزیراعظم نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وستی اشعی ریاستوں کے گہرے تعلقات ہماری حکومت کا مرکزی نکتہ ہے جس کا مقصد عمران خان کی حکومت کے دوران پاکستان کی خارجہ پالیسی کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا اور تعلقات کو بحال کرنا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی لیڈروں کے ساتھ باتچیت کے دوران میں نے پاکستان کو ایک قابل اعتماد شراکت کی حیثیت سے پیش کیا جو تجارت کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ مہینے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد آستانہ باتچیت اور اعتماد کی بحالی کے لیے ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے پاکستان کو توانائی تجارت اور علاقائی تعلقات پر دوبارہ توجہ دینے میں مدد ملی ہے انہوں نے کہا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے ملکوں میں موجود مواقع سے باہمی مواد کے لیے تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے پاکستان اور بیلاروس نے امن استحکام اور تعاون کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا عیدہ کیا ہے یہ دفاع کے رائے کازکستان کے دارالحکومت آستانہ میں ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اعتماد کے بارے میں چھٹے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف سے بیلاروس کے صدر الیکزنڈر لوکشنکو کی ملاقات کی دوران ہوا بیلاروس کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی آبادکاری کے لیے پاکستان کو تمام ممکنہ امداد فرہم کرے گا وزیراعظم شہباز شریف نے تعاون کے ممکنہ تمام شعبوں میں روابط کو وسط دینے کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط برانے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اگلا اجلاس جل مراکت کرنے پر بھی اتفاق کیا عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی پولیسیوں کی تعریف کی ہے اور ملک کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے ان خیالات کا اظہار آج واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی ڈیابیٹی میریچنگ ڈیریکٹر نے وزیر خزانہ اس آگڈار سے ملاقات کے دوران کیا اور انہیں معیشت کے مضبوط برانے کے حکومتی نکتہ نظر اور پائیدار بہاری سے بھی انہیں آگاہ کیا ورلڈ بینک کے صدر ڈیویٹ ملپاس سے ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے مسلسل تعاون پر بینک کا شکریہ ادا کیا ڈیویٹ ملپاس نے یقین دلایا کہ سلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اور سماجی چینجز سے نمٹنے کے لیے بینک پاکستان سے مل کر کام جاری رکھے گا جنوبی ایشیا خطہ کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریفس نے الگ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے سلاب کے باعث شریعت تباہی کو دیکھنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا احساق دار نے اسلامی ترقیادی بینک کی صادر ڈاکٹر محمد سلمان الجیسر سے ملاقات کی اور دہائیوں سے پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار رہنے پر بینک کی تعریف کی سلمان الجیسر نے سلاب متاسین کو ریلیف فراہم کرنے اور معاشی استحکام کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقتماد کو سرہا قومی گریڈ سٹیشن سے کراچھے کو بجلی کی فراہمی سبیت ملک بھر میں بجلی کی پیداوار اور ترسیل بحال کر دی گئی ہے وزارت طوانائی نے آج ایک بیان میں کہا کہ صرف معمول کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بیان میں سسٹم کی بہاری پر وزیر طوانائی ناشنل پاور کنٹرول سینٹر اور بجلی کی تقسیم اور ترسیل کی قومی کمپنی کی کاوشوں کو سرہا ہے سینٹر قومی اسمبلی کے مختصر دورانیے کے اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوئے سینٹر اجلاس کے آغاز پر قورم کی نشان دہی کی گئی گنتی پر قورم پورا نہ ہونے کے وجہ سے سادر نشین نے ایوان کا اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا پی ٹی آئی رکین نے سیلٹر آزم سواتی کی گرفتاری پر ایوان میں احتجاج کیا اسی طرح قومی اسمبلی کے اجلاس پر غوث بخش مہر نے قورم پورا نہ ہونے کی نشان دہی کی گنتی پر قورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے سادر نشین نے اجلاس کی کاربائی پیر شام پانچ وجہ تک ملتوی کر دی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں آج کراچی میں چین کے کاؤنسل جنرل لی بی جان نے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور ان سے صوبے میں متاثرہ سلاح متاثین اور متاثرہ علاقوں میں گھروں کی تعمیر پر تباہ دے خیال کیا اور انہیں صوبائی سلاح فنڈ کے لیے انہیں پانچ لاکھ ڈالرز کا شدہ بنیادی دھانچی کی تعمیر کے لیے ایک لاکھ ڈالرز کا ایک اور چیک پیش کیا کراچی میں محکمہ انصداد دیشتگردی نے اپنی کاربائی میں ایک دیشتگرد کو گرفتار کر لیا ہے جو گزشتہ مہینے صادر کے علاقے میں چینی باشدنوں پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا سن کے وزیر اطلاع شرجیل انامیمن نے کراچی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ گرفتار ہونے والے دیشتگرد کا تعلق کارادم تنظیم سے ہے اور اس کے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں متعزی سیاسی جماعتوں نے آل پارٹیز یونائیٹیڈ مورچہ کے زیر احتمام عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ خطے میں غیر ریاستی باشدنوں کے لاکھوں کی تعداد میں ووٹوں کے اندراج کی موڈی حکومت کے خفیہ سیاسی منصوبے کے پیش نظر اپنے انتخابی حقوق سے باخبر رہیں جمہور میں آل پارٹیز یونائیٹیڈ مورچہ کا اجلاس ہوا جس میں ناشنل کانفرنس کے نمائندوں پیپلز ڈیمکوریٹک پارٹی کانگریس کمیونس پارٹی آف انڈیا انٹرناشنل ڈیمکوریٹک پارٹی اور دیگر سیاسی تنظیموں نے شرکت کی اجلاس پہ تازہ ترین سیاسی صورتحال بالخصوص بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں حقیقی وارٹس کے فیصلے کو مس کرنے کے لیے بیرونی وارٹس کے اندراج کی کوشش پر تبادلے خیال کیا گیا بھارت کے گاؤں بہرا کلا میں دو سو سے زائد انتہا پسند ہندو نے ایک مسجد پر حملہ کیا اور نوازیوں پر تشدد کیا انہیں گاؤں سے نکال دینے کی دھمکیاں دی ریپورٹ کی مطابق تشدد کا واقعہ بہرا کلا میں بدھ کے روز پیش آیا تاہم کوئی گرفتاری نہیں کی گئی کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف مسلمان لڑکیوں کی تحریک کی روح روان آلیہ حسدی نے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے جج جسٹس دلہر کے حجاب پر پابندی کے مقدمے میں فیصلے میں حجاب اڑنے والی لڑکیوں کے حقوق کو برقرار رکھا گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کرناٹک ہائی کورٹ کے پندرہ مارچ کے فیصلے کو مسترد کر دیا جس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی اسرائیلی فورسز نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں چھاپے کے دوران دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا ذرائع بلاکی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے جنین کیمپ میں فلسطینیوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا اسرائیلی فورسز کے روزانہ چھاپوں کے باعث حال یا مہینوں میں مغربی علاقے میں درجنوں فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں آج گراج سرچ میں پاکستان نے نیوزیلنڈ کو پانچ وکٹوں سے ہرا کر سیفری کی ٹی ٹونٹی کرکش سیریز جیت لی ہے نیوزیلنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس ورس میں سات وکٹ کے نقصان پر ایک سو تریسے ٹرنس بنائی جواب میں پاکستان نے مقررہ حدف انیس اشاریہ تین ورس میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا محمد نواز اٹیس ٹرنس بنا کر ناقابل شکست رہے جبکہ محمد رزوان نے چونتیس ٹرنس بنائی ہارس راؤف اور نسیم شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کی نیوزیلنڈ کی کھلاڑی کین ویلمسن انسر ٹرنس بنا کر نمائیں رہے جبکہ میچل نے دو میچ میں دو وکٹیں حاصل کی محمد نواز کو میچ کا بہترین کھلاڑی جبکہ میچل کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کی مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد تیس ڈگری سنٹیگریٹ لاہور اکتیس کراچی چھتیس پشاور اکتیس کوئٹہ ستائیس گل کے چھبیس مری بیس اور مظافر آباد میں اکتیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اندرونی اور بیرونی محاظروں پر اس کی مدد کی ہے پاکستان اور بیلاروس نے خدے میں آمن استحکام اور تعاون کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا عیادہ کیا ہے اور عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی پالیسیوں کی تعریف کیا اور ملک کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیسبوک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے